السلام علیکم and welcome to my youtube channel آج ہم شیئر کرنے چاہ رہے ہیں کڑی پکوڑوں کی ریسیپی سب سے پہلے پکوڑے بنائیں گے اور پھر کڑی تیار کریں گے اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نیو ریسیپی آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں پیاس لیں گے ایک عدد ٹیماٹر لیں گے ایک عدد پٹی ہوئی سبس مرچ لیں گے تین عدد اور سابود دھنیا لیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون ون ٹی سپون سولڈ ڈالیں گے یعنی نمک ون کپ بہسل لیں گے تقریباً آدھا کپ اس میں پانی ڈالیں اور ہاتھ سے اچھے سی مکس کریں ون پینچ اس میں بیکنگ سوڈر ڈالیں زیادہ نہیں ڈالیں ورنہ پھر پکوڑیں بہت زیادہ بھول جائیں گے اسے پکوڑوں کا ڈیکچر بہت ہی کرسپی بنتا ہے میڈیم فلیم پر ایک فرائی پین میں تقریباً ڈیرڈ کپ آئل لیں اور چمچ کی مدد سے پکوڑوں کا میکچر اس میں ایڈ کرتے جائیں اور ان کے سائیڈ جو ہے وہ چینج کرتے جائیں لگتار تاکہ جل نہ جائیں پکوڑیں تیار ہیں فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے نیکسٹ ٹیپ میں ہم کڑی تیار کریں گے دہی دیا ہے فور ہنڈرڈ میلی لیٹر اس کو پینٹ کر اس کی لسی بنائیں گے لیسن لیں گے وان ٹیبل سپون مکس مسالہ لیں گے وان ٹیبل سپون زیرہ لیں گے وان ٹیبل سپون بیسل لیں گے ٹو ٹیبل سپون اور ہری مرچے لیں گے تین عدد اب ان تمام انگریڈینٹس کو لسی میں ایڈ کریں گے اور پھر اچھے سے مکس کریں گے ان دمام انگریڈینٹس کو لسی میں اچھے سے مکس کریں گے تاکہ کوئی بیچ میں لمس نہ رہے میڈیم فلیم پر ایک فرائی پین رکھیں گے اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور لیسن اور جیرہ جو ہے اس میں ہلکا سا بھنیں گے لسی اور مسالوں کا جو مکچر ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ اس میں اٹ کریں گے مکچر میں ایک دفعہ پھر چمچ چلائیں تاکہ کوئی لمس نہ بن گیا ہو بیچ میں لسی والا مکچر پیپین میں اٹ کریں اور مسلسل چمچ چلائیں چمچ چلاتے جائیں اور بلکل نہ رکھیں جب تک اس میں اُبال نہ آئیں کیونکہ اگر ہم چمچ نہ چلائیں تو اس ٹیج پر لمس بن جاتے ہیں آسانی سے اب یہ اُبل چکا ہے اور ہم اس کو لگتار فلیم پر ہی رکھیں گے تاکہ یہ مکچر گھاڑا ہو جائیں تھوڑا سا ہم نے کڑی کو بھی نشاؤٹ کر لیا اور پکوڑوں کو بھی اس میں ایڈ کر لیا پھری کٹی ہوئی ہری مرچے اس کے اوپر ڈال دیں گے چمچ سے پکوڑوں کو پھر سے اس میں ڈپ کریں گے اور تقریباً دو منٹ تک اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تو پکوڑیں اس میں سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنی ہوسٹ آف یحان کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی